دوستوں آج ہم ریویو کریں گے 2005 میں ریلیز ہوئی ایک ایڈوینچر مسٹری تھریلر مووی کا جس کا نام ہے کال اور اس مووی کی لیڈنگ کاسٹ میں موجود ہیں اجے دیوگن، جون ابراہم، ویوے کوبرائے، ایشا دیول، لارا دتا، وشال ملہوترا، کشال پنجابی، پرمیت سیٹی، وینیت شرما، دیا شنکر پانڈے اور شاروخ خان اس کے علاوہ اس فلم کے رائٹر اور ڈائریکٹر ہیں سوہم شاہ اور اس فلم کو پریوڈیوز کیا ہے کرن جوہر اور شاروخ خان نے اب بات کریں اس فلم کی کہانی کے بارے میں تو اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے نیشنل جیگرافک کے وائلڈ لائف ایکسپرٹ کرسٹھا پر یعنی جون ابراہم سے اور جہاں ایک طرف کرش خود جنگل جا کے اوربٹ نیشنل پارک میں ہونے والے مین ایٹر ٹائگر اٹیکس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہتا ہے اور دوسری طرف دیو ملہوترا یعنی ویویک عبرائے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ایز ار ٹورسٹ اس جنگل میں پہنچ جاتا ہے اور پھر کہانی اپنا اصل لکھ تو تب لیتی ہے جب اس جنگل میں موت کا کھیل شروع ہو جاتا ہے جہاں ایک ایک کر کے یہاں کے لوکلز پہ بروٹل ٹائگر اٹیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب اس کے آگے فلم کی کہانی کافی تھریلنگ اور دلچسپ ہے جہاں کالی پرتاب سنگھ یعنی اجے دیوگن کی بھی انٹری ہوگی اور ان اٹیکس کی مسٹری سے بھی پردہ اٹھے گا جسے جاننے کے لیے آپ لوگ یہ فلم دیکھ سکتے ہیں اب بات کریں اس فلم کی ڈاریکشن کے بارے میں تو کال ایک بلکل یونیک ٹریٹمنٹ کے ساتھ بنی تھریلر فلم ہے جسے ڈاریکٹر سوہم شاہ نے سروائیول اسٹائل میں بنایا ہے جو اپنے آپ میں ہی ایک انٹریسٹنگ وے ہے اور فورس پریزنٹیشن اس فلم کو اور بھی خاص بنا دیتی ہے اور سکرین پلے رائٹنگ کی بات کریں تو اس فلم کا فرسٹ ہاف مسٹری اور ڈیفرنٹ ایمپورٹنٹ کریکٹرز کو سسپنس فل وے میں اسٹیبلش کرتا ہے جبکہ فلم کا سیکنڈ ہاف ٹوٹلی سروائیول پہ بیسٹ ہے جہاں اصل کہانی بھی ریویل ہوتی ہے اور نو ڈاؤڈ اس فلم کا سکرین پلے کافی انگیجنگ ہے جو ہمیں شروع سے لے کے انڈ تک فلم سے جوڑے رکھتا ہے اس کے علاوہ ڈائیلاؤگز رائٹنگ کی بات کریں تو یہاں بھی ہمیں کافی کالیٹی رائٹنگ دیکھنے کو ملتی ہے جہاں اجے دیوگن پہ لکھے گئے فلوسوفیکل ڈائیلاؤگز اور جنرل کنورزیشنز تو واقعی میں سننے لائک ہیں اور بات کریں میوزک کی تو اس فلم کا بیگراؤنڈ میوزک کافی آئیکونک ہے اور اس فلم کا ٹائٹل ٹریک کال دھمال بھی ایک ویل ڈیزرف فیمس سانگ ہے اب بات کریں ایکٹنگ پرفارمیسز کی تو جون ابراہم کا یہ رول اس فلم کا موسٹ میچور رول ثابت ہوتا ہے اور انہوں نے اتنی بڑیا کاسٹ کے سامنے بھی کافی اچھے سے اپنے کردار کو نبھایا اور آؤٹسٹینڈنگ پرفارمیسز دی اس کے علاوہ اجے دیوگن کی بات کریں تو وہ اس بار ایک بالکل ہی الک افتار میں نظر آئے جن کی انٹری کے بعد اس فلم کا لیول اور بھی ہائی ہو جاتا ہے اور دیکھا جائے تو کالی پرتاب سنگھ کا رول ہی اٹسیلف بہت انٹریسٹنگ انداز میں لکھا گیا ہے لیکن اس کا اصل امپیکٹ اجے دیوگن کی ایکٹنگ سکلز کی بدولت ہی نظر آتا ہے اور بات کریں ویویک عبرائی کی تو وہ بھی اس فلم میں ایک ٹویسٹی اگریسف رول میں نظر آئے جو ان کی پرسنیلیٹی اور ایکٹنگ سٹائل پہ کافی سوٹ کر رہا تھا اس کے علاوہ عیشہ دیول اور لارا دتا کے ساتھ ساتھ فلم کی باقی کاسٹ نے بھی اپنے اپنے رولز میں اچھا کام کیا ہے اب بات کریں اس فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکشن کی تو اس فلم کو انتیس اپریل دوہزار پانچ کو ریلیز کیا گیا تھا اور اس فلم کا بجٹ تیرہ کروڑ تھا اور اس فلم نے انڈیا میں انیس کروڑ نو لاکھ کا کلیکشن کیا تھا اور اس فلم نے ورڈ وائیڈ میں تینتیس کروڑ گیارہ لاکھ کا کلیکشن کیا تھا اور یہ فلم ایوریس ثابت ہوئی تھی اوورال دیکھا جائے تو کال ایک انڈر ریٹڈ ماسٹر پیس ہے جس میں انٹریسٹنگ سٹوری پلوٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو کمال کی ایکٹنگ پرفارمیسز بھی دیکھنے کو ملیں گی تو دوستوں کال مووی میں آپ سب کو ہائلی ریکمینڈ کروں گا آپ سب بھی اس شاندار مووی کو ضرور دیکھئے گا موسیقا موسیقی